بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم تو میرے یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ویوئرز آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں قرآن پاک کا غلاف بنانے کا طریقہ اور اس کا کور بیک کا بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پہ میں نے فیبرک لے لیا ہے فیبرک کو آپ نے تچھا رکھ لینا ہے اور اوپر قرآن پاک اس طریقے سے رکھ کے آپ اپنا سائز کر سکتے ہیں درمیان میں سے آپ نے ایک انچ کا فیبرک چھوڑ دینا ہے اور دونوں سائیڈوں سے آپ نے اس طریقے سے آپ نے رکھ کے اس کا نشان لگا رہے ہیں یہاں پہ میں چھوٹا سا کٹ لگا رہی ہوں کٹ لگا کے آپ اس کٹ کی مدد سے آپ سائز کر سکتے ہیں کتنے انچ آپ بنا سکتے ہیں یہاں پہ انیس انچ ہے تو میں اس کو آسان لفظوں میں کہوں گی کہ آپ اس کو اس طریقے سے ترچھا ساری چاروں سائیڈوں سے انیس انچ کا کپڑا ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں اس طرح سے ترچھا کر کے کٹ کر رہی ہوں اس طرح سے آپ کا بہت ہی آسانی سے کٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ اس طریقے سے اس کو کٹ کر لیں چاروں سائیڈوں سے انیس انچ کا میں نے کپڑا رکھ لیا ہے اب اس کو میں نے بند کر لینا ہے یہ جو پٹی میرے پاس بچی ہے یہ بھی ہم نے غلاف کے اوپر ہم نے یوز کرنی ہے اور اب جو یہ فیبرک میرے پاس ہے یہ بھی قرآن پاک کا ہم نے باہر سے کور بنا لینا ہے اس طریقے سے اس کو میں اندر کی طرف فولڈ کر دوں گی تو یہ فیبرک میرے پاس ڈھائی انچ کا بچا ہے اگر آپ کے پاس پانچ سے چھے انچ کا بھی ہو تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور بھی نیٹ آپ کا بنے گا اب یہاں سے میں اس کو ساری سائیڈوں سے اس لائیاں لگا لوں گی چاروں دونوں طرف سے اس لائی لگا کے ہم نے جتنا اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے یہ ہم نے وہاں سے فولڈ کر کے اس لائیاں لگا لینی ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو فولڈ کر کے اس لائی لگا لینی ہے جو کہ ہم نے کور کے باہر کی طرف جو ہم نے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے تو یہ وہ والی ہم نے اس کی سائز کر کے ہم نے فولڈ کر لینا ہے اور باقی جو یہ سائیڈیں بچیں گی اس کو بھی ہم نے دونوں سائدیں سیدھی کرنے کے بعد یہ سائٹ بچی ہیں ان کو باریک باریک بلکل سلائی لگا کے پول کرلوں گی اس طریقے سے دونوں سائیڈوں سے آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے اور سلائیاں لگا لینا ہے اب کچھ اس طریقے سے آپ کا یہ والا قبر تیار ہو جائے گا اب ہم نے جو فیبرک چورس کاٹ کر رکھا تھا غلاف کے لیے اس کی دو سائیڈوں سے ہم نے سلائی لگا کے اس کو فول کر کے ہم نے سلائی لگا لینی ہے دو سائیڈوں سے جس دو سائیڈوں سے آپ نے سلائی لگانی ہے دو سائیڈیں آپ نے چھوڑ دینی ہے اب یہاں پہ میں دونوں سائیڈوں سے سلائی لگانے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو سائیڈوں سے سلائی لگائی ہے تو آپ اس طریقے سے جس طرح سے ہم نے قرآن پاپ کا سائز کیا تھا اس طرح سے ہم اس کو رکھ لیں گے اور دونوں سلائیاں لگا لیں گے آپ بہت ہی ایزی ہے یہ آپ ایک پر ٹرائے کریں گے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی تو یہاں سے میں سلائی لگا لوں گی اسی طریقے سے آپ اس کو سیدھا کر لیں گے تو آپ کو دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے آپ سلائی لگا لیں دونوں سائٹیں جو سلائی آپ نے لگائی ہوئی ہیں پہلے جو ہم نے سلائییں لگائی تھی ان کو آپ اس میں اس طرح سے جوڑ دینا ہے اور ایک الگ سے ایک نوک بن جائے گے آپ کی اس طرح سے اب یہاں پہ میں نے سلائی تو لگا لی ہے اب اس کو آپ کو میں الگ سے پٹی بنا ہم نے جو رکھی تھی وہ بنا لیں گے دونوں سائٹوں سے اس کو فول کر کے بلکتہ کر کے ایک نیٹ سے پٹی ہم بنا لیں گے اس پٹی کو تیار کرنے کے بعد میں ایک چھوٹا سا یہ فیبرک لے رہی ہوں چار انچ کا اور اس طرح سے آپ فول کر لیں اس کو اور اس کی جو چڑائی ہے وہ کم از کم دیڑ دو انچ ہے اس طرح سے آپ اس کو اندر رکھ کے پٹی کو آپ نے سلائی لگا لینی ہے بلکل کونے میں رکھنی ہے آپ نے اس پٹی کو تو یہاں پہ آپ نے دونوں سائٹوں سے سلائی پکی کر کے لگا لینی ہے یہاں پہ میں نے اس کو سلائی لگا لی ہے اب ہم اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اس کو راؤنڈ شیپ میں کٹ لوں گی اچھے سے اور اس طریقے سے یہ ایک چھوٹی سی میں گنجی بنا لوں گی اب ہم نے گلاس کے کونے پہ ہم نے پٹی تیار کیا ہے اس کو ہم نے اٹیچ کر لینا ہے اٹیچ ہم اس کو پکا سا کریں گے تین سے چار سلائیں لگا لیں گے یعنی ہے اگر آپ کو اس کو سیدھا کر کے بتاؤں گی اور جو اس کی نوکے نکل رہی ہوں گی ہم اس کو بھی اچھے سے نیٹ کر لیں گے اس کے اندر میں قرآن پاک کو ریال ہوں گی اس طرح سے اب یہ جو نوکے نکل رہی ہیں میں چاہوں لیے کہ اس کو بھی نیٹ کر لیں تو پھر سے ہم نے اس گلاف کو نٹا کر لینا ہے اور اس کا سائز کر لینا ہے کہ کتنی چڑھائی ہے قرآن پاک کی اور اس طرح سے ہم نے ان کو اندر کی طرف فول کر دینا ہے اور سلائی لگا لینا ہے اسی طریقے سے آپ سائز اس طرح سے اس کے کونوں میں آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نشان لگا سکتے ہیں تو یہ نشان اس طرح سے لگا لیں دونوں سائیڈوں سے اور پھر اس پر سلائی لگا لیں آپ 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 نے اس طرح سے سلائی لگا لیں گے تو کچھ اس طرح سے بھن جائے گا آپ کا آپ اس کو مسیدہ کر لیتی ہوں اور جو ہم نے قرآن پاک کا قبر بنایا تھا پہلے ہم وہ بھی چڑھا لیتے ہیں اس کے اوپر یہ جو قبر بنا رہی تھی باہر کیلئے اس کا وہ بھی ہم چڑھا لیں گے اس طرح سے یہ ہم نے چڑھا لیا ہے تو آج کی ویڈیو میری اتنی ہی تھی آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اپنے فیملی ممبرز میں اور اگر آپ چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو پیس کیجئے گا اس سے میرے ہر ویڈیو کا نیو نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا حیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ